وائکو جی کا خالصہ وائکو جی کی فتح بیتی کل دو مارچ دو ہیار بائی نو ڈلی سرکار دے سنٹینس ریو ووڈ دی میٹنگ ہوئی ہے جی دے وچ پروفیسر دنندر پال سنگھ کو لرسمیت سو عمر قیدیاں دی سجا سوندی فیصلہ ہونا سی تا کل دیر رات تک جیڑا پتا لگے ہے او دے مطابق اے ہے کہ پروفیسر کو لرسا دی جیڑی فائل ہے جیڑا انا دا کیس ہے وہ ڈیپر کر دیتا گیا ہے جی دا مطلب ہے کہ پروفیسر کو لردے کیس سوندی آگلی میٹنگ دے وچ پیسلہ ہوگا تا اے دے نال سنگت وچ ایک جیڑی چرچہ چل رہی ہے کال دی او اے ہے کہ ہن اے معاملہ جیڑا کو لرسا دے لئی لٹک گیا ہے پر میں دسنا چھونا ہاں کہ جے کر کیدری ور سرکال خونگی سوہر دتا تو کام لوے تا او جدو مرجی ایمرجنسی میٹن صد کے سنٹینس ریو ووڈ دی تا جدو مرجی جیڑا ساٹے دنیا پر بچ وستے ہوئے سکھان دے ہردیاں کھنڈا کر سکتی ہے شانت کر سکتی ہے او فیصلہ جیڑا کو لرسا دے ہاتھ کے بچ لے سکتی ہے سو ایک کلتہ بڑی چنگی ہوئی ہے کہ جنہیں پشلی وار پہلا چار وار کیجری ورسرکار نے پروفیسر پلر صاحب دی رہائی واری فائل نو ریجیکٹ کیتا ایس وار پونہ نے ریجیکٹ تا نہیں کیتا کٹو کٹ ڈیپر کیتا کیس جیدہ مطلب ہے کہ اجے کیس ہور لٹک گیا ہے تھوڑا جا اور گروہ صاحب کرنگے دنیا پر بچ بستے ہوئے سکھانوں میں بینتی کرنگا کہ پروفیسر درندر پال سنگھ کو لرس میں سمو بندی سنگھا دی رہائی دے لئی آپاں ڈٹ کے آواز بلند کرئیے اور میں لیڈی خاص کو اڈیپ نے آن رچ لے ہونا چوننا کل بی جے پی آگو سردار منجندر سنگھ سرسا ہورا نے ایک ویڈیو پائی جیڑا وہ دکھا رہے سی نوٹیفکیشن کے اندر سرکار دا آن نوٹیفکیشن دکھا رہے سی جیڑا کے گیارہ اکٹوبر دو ہیار انی نو کے اندر سرکار میں کیتا گروہ نانک سنگھ سچے پادشاہ جی دے پنج سو پنجاس سالہ پرکاش قربنوں سمرپت میں دسنا چونہ کے ایس نوٹیفکیشن دے مطابق آٹھ جیڑے بندی سنگھ نے انہ دی رہائی ہونی ہے اور ایک سنگھ جیڑے نے پاہی گا جوانا صاحب انہ دی جیڑی فانسی ہے وہ عمر قیدے ویچ بدلنی ہے سرساس میں جیڑے سکھ لیٹر بی جے پی دے نال گٹ جوڑ رکھ دے ہے جہاں بی جے پی ویچ ستے شامل ہو چکے ہے انہ سارے انہوں میں ایک اینہ چونہ کہ وہ سمکچے نوٹیفکیشن دی گل کرنے کیونکہ دیکھو ہویا اے اجے تک آج ایڑا کے اندر سکار میں نوٹیفکیشن جاری کیتا سی کہاں کورنانک سیفدے پنج سو پنجاس سالہ پرکاش قربنوں سمرپت اے دیویٹس صرف اجے تک تین سنگھ جیڑے نے وہ رہا ہوئے نے پائی لال سنگھ جی پائی ناند سنگھ پائی سبیک سنگھ تین سنگھ رہا ہوئے ہیں اور ایس نوٹیفکیشن دے ویچ تین انہ سنگھا دا نام لکھیا گیا ہے جیڑے کے نوٹیفکیشن دے جاری ہوں تو پہلا ہی رہا ہو چکے نہیں جی لے ویچ پائی بلبیر سنگھ جی پائی پریام سنگھ جی تے پائی حرجندر سنگھ جی شامل ہے تا اسی پشلے دنہ دے ویچ جیڑا کندری منتری سکھاوتنوں ملے سی گے جسپال سنگھ بھنجپور شاہد باپو گرچارن سنگھ سمیت کئی جمعے بار سجن تا او دے ویچ اسی کیا سی کہ جیڑے ایک تین سنگھ تسی نوٹیفکیشن دے ویچ درج کیتے ہیں جیڑے پہلا ہی رہا ہو چکے نہیں انہ دی تھا تے تسی جیڑے ساڑے تین سنگھ پچی سال تو بھی برد دی عمر کے جیڑی سجا پرگ چکے نہیں پائی گرمیر سنگھ جی پائی شنشیر سنگھ جی تے پائی لکھوندر سنگھ انہا نو رہا کیتا جاوے اے دے تو علاوہ جیڑے دو سنگھا دا مسئلہ ہے پروفیسر درندر پاس سنگھ کو لڑ جیڑا کیس کیجری وادے سنٹینس ریڈیو بورڈ کور دلی پہ ہے اور اسے طرح پائی گردیب سنگھ کھیڑا انہ دا جیڑا کیس ہے وہ کرناٹک دے ویچ جیسٹرڈ ہے ایک علمکری ہے کہ او بھی آج کل عمر سر جیر دے ویچ نے تا میں کہنا چونہ کہ جتے پروفیسر کو لڑ دی رہائی دے ویچ دلی دی کیدری بار سرکار ڈکہ بڑی ہوئی ہے او تھے پائی گردیب سنگھ کھیڑا دی رہائی دے ویچ او جیڑی بی جی پی سرکار رہ کرناٹک دی او ڈکہ بڑی ہوئی ہے سبتو وڈی کا لے ہے کہ ساٹے جیڑے بی جی پی سنگھت سکھا دونے انہوں چاہی جائے کہ بی جی پی تے پریشر پون کے آٹیکل بہتر دے تہت سارے بندی سنگھا نو چھڑ دیتا جاوے جی دی ٹوٹل گھنٹی تے ہی بندی ہے تے ہی دے تے ہی بندی سنگھا نو چھڑ دیتا جاوے جی دے ویچ کئی اے ہو جی سنگھ نے پچی پچی تی تی سالہ کو جیڑا دے ویچ بندنے آٹیکل بہتر دے تہت اندر سرکار انہوں ستھا ہی رہا کر دے وی پہ دوسرا جی ایس نوٹیفکیشن دی کالا ہے تا ایدھے مطابق اے ہے کہ گردیب سنگھ کھیڑا تھا دیکھو اتھے بھی بی جی پی ہے سنٹر چھو بھی بی جی پی ہے کرناٹک چھو بھی بی جی پی ہے تا انہوں نے ترانت چھڑیا جا سکتے ہیں تے ایتھے کیجری وار سرکار ترانت انہوں نے پروفیسر کو دھس سال نو رہا کر سکتی ہے کیونکہ جدو سنٹینس ریو وورڈ کو یہ مسئلہ آگیا انہوں نے سینڈ کر دیتا ہے یہ فائل ہے جیڑی ایل جی کو جانی ہے پھر ڈپٹی ہوم سیکٹری کو امر سر جیڑنو جاؤ گی تو اگے جیڑا کم ہے بڑا سوکھ ہے گروس ہیں مہارا جی بکشش دے نال کے ساڑے پر آج لینے او رہا ہو سکتے نہیں ایدھے تو لاوہ جیڑا پائی راجوانے جی دا مسئلہ ہے او دے ویچ تا کسے صوبہ سرکار دا کوئی حق نہیں او سدہ سینٹر سرکار نے آرٹیکل بہتر دے تحت انہ دی فانسی نو امر کہہ دے ویچ بدلنے سو میں حق بن کے بینٹی کرنے چونہ کے راز نہیں تک بکھریمیاں تو اپر اٹھ کے آپ کان ڈٹ کے واز بلند کریے بندی سنگا دی رہائی دے مسئلے دے دیکھو گرو دے پیارے سکھو انصاف پسند لوکو میں تو انہوں ہاں ڈاکومنٹ دکھونا چونہ ایک سرکار دا ایک چار بندے او نے جنہ نو امر کہہ دے ہوئی ہے اے میں ایس لی دسنا چونہ کہ کنہ ضروری ہے ساڑا سارے آدھا بندی سنگا دی رہائی والے مسئلے دے آواز بلند کرنا آدھ بندے نو امر کہہ دے ہوئی سی گی پر انہیں جیڑ دے ویچ میں تو انہوں دستا سرک دو سال چار مہینے چھے دن بعد اے بندہ رہا ہو گیا دوجہ آ آدمی جنہ نو امر کہہ دے ہوئی سی انہیں جیڑ دے ویچ سرک دو سال پانچ دن لائی ہے تیجہ آ بندہ جنہ نو امر کہہ دے ہوئی سی انہیں جیڑ دے ویچ سرک ایک سال گیارہ مہینے تیرہ دن لائی ہے چوک تھا آ بندہ ہے جنہ نو امر کہہ دے ہوئی سی انہیں صرف تے صرف ایک سال گیارہ مہینے سات دن جیر دے ویچ لائی ہے ہونڈ جیڑے بندے نو امر کہہ دے ہوئی ہے ایک نو امر کہہ دے ہوئی ہے پچی تیس سالہ باد بھی نہیں چھڑیا جاریا پروفیسر پل برورگیاں نو جڑے مانسک طورتیں بھی پریشانیاں ویچنے سریرک طورتیں بھی دکتا ویچنے دوجہ پاسے جڑے آ ڈاکومنٹ میں تا نو دخاریاں انہا نو عمر قیل ہوندی ہے پر اے دو دو سالہ بات چھڑے جاندی ہے کیوں پلا کیونکہ انہا دی جڑی سپارش ہے وہ دیڈریکٹر جنرل آپ پولیس جلنہ پنجاب آتے ڈی جی پی پنجاب پولیس نے کیتی ہے تا اے بندیاں دی سپارشتہ ڈی جی پی برگیاں نے کر دی تی تے جڑے ساڑے بندی سنگھ ہے ساڑے زودے ہے انہا دی سپارشتہ سنگتہ نے کرنی ہے اے صلی میں سمو انصاب پسند لوکا کے حق بن کے بینٹی کرنی چونہ کے راجنی تک بکھرینے تو اپر اٹھ کے امان دری دے نار اپنے ڈٹکے وات بلند کریے ساڑے سنگھ سارے دے سارے رہا ہون اور کیزی وال سے کارنو خاص طورتے کہنا پہلا ہونا دے کینڈیجیٹ ایک ہندے رہے بانکور صاحب نارگال ہوئی انہاں نے کہا کہ ساڑے جڑے ساڑی ہندو پولٹ ٹوٹ جانی ہے حالانکہ یہ بہت بڑھا چھوٹ جیگا ساڑے پنجاب دے ہندو پنجاب دے ساڑے مسلم ساڑے ایسائی ساڑے سکھ سمو انصاب پسند لوگ اے چوندیا کہ جیڑے سنگھانیاں سجاوہ پوریاں ہو چکیاں نے جا دگنی دگنی سجا کٹ چکیاں اور یہاں ہون میں دسنا چونہ ہے کہ جدو پروفیسر پولر صاحب دے مسئلے تے ہستاخر میں ہم چلی تا ایک کروڑ تو بد لوگتا نے ہستاخر کر کے پیجے سی گئے سو اے جیڑا پورا مسئلہ کو اڈیتے ہیں آنوچ لی آنڈا ہے کہ نوٹیفکیشن دا کی چکر ہے انہیں لئی کندر سرکار دی کی جمعہ وری بن دی ہے کرناٹک سرکار دی کی جمعہ وری ہے اور دلی دی کیجری وار سرکار دی کی جمعہ وری ہے کیجری وار انہوں صرف اسی دو مسئلہ دے کہہ رہے ہیں ایک پروفیسر پولر صاحب دی رہائی دوجہ پائی جتا سن ہمارا جی دی جیڑی دلی تو پنجاب دے رہے جیڑ ٹرانسپر کرنی ہے وہ کیجری وار سرکار میں کرنی ہے ایک دو کمہ سی گھٹا والے دینا وچھ بھی کہندے رہے ہیں خون بھی جتے جتے گرمت سماک مہندے نے جتے دربارے کالسا جتے بندی دے پرچارک جا ہول بھی سہرد ویر کتے وچھر دے ہیں اٹھے ہر سٹیز دے اٹھے ایک آلہ ہندی ہے کہ بندی سنگھ رہا ہونے چاہی دے ہیں سو حق بن کے بینٹی ہے کہ راز نہیں تک بکھرین ہے تو اپر اٹھ کے آؤ ڈٹ کے انہ سنگھا لے حق وچھ عبار بلند کر کے جیوندے جاگ دے منوکھ ہوندہ ثبوت دےئے جاگ دے سرہ ملے ہوندہ ثبوت دےئے اپنیا جمیرانو جگائیے راجنی تک تاور دے پاما جیڑے مرجی تر وچھرے فیرو پر کٹو کٹ کے لی منوکھی ادھکاران دی گال لے او دے تا سنگھ ڈٹ کے آواز بلند کرنی چاہی دیا ہے پولا جو کالی مبافی گروز سے بکشش کرنگے امید کر دیا سی کہ چھتی چھتی سنٹینس ریویو بورڈ دی ایمرجنسی میٹن سادکے پروفیسر پولر صاحب نے رہا کیتا جاوے کہ زیبار بلند ہو وائیو جی کا خالصہ وائیو جی کی فتح